بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرنڈ ویلکم ٹو می چینل فرنڈ میں آپ کو اپنی چینل پر خوش آمدید کہتی ہوں بہت ساری دعائیں آپ لوگوں کے لیے اسی طرح ہم آپ کے لیے نیو نیو آئیڈیاز لے کر آتے رہتے ہیں پیارے پیارے آج ہم جو ویڈیو لے کر آئے ہیں وہ بیبی کیپ ہے یہ بیبی کیپ بہت پیارے اور خوبصورت ہیں یہ قریشیہ سٹچ سے بنائے گئے ہیں کتنی پیاری بیبی ہے بیبی کیپ پہنا ہوا تھا انہوں نے اور یہ دیکھیں ایک بال پر انہوں نے کیپ رکھ کر دکھائی گئی ہے یہ تمام کیپ بہت ہی آسان ہیں اگر جنہیں قریشیہ سٹچ آتا ہے جو وائٹ کیپ اس سے پہلے تھی وہ بہت ایزی اور آسانی سے بنا سکتے ہیں اگر آپ کو قریشیہ سٹچ آتی ہو یہ ہمارا بیبی دیکھیں کتنا خوبصورت ہے کتنا کیوٹس ہے اور یہ بھی بہت ہی سمپل سی ہے آپ ایک بار ٹرائی کر کے دیکھیں اگر آپ کو قریشیہ چلانا آتا ہے یا کچھ سٹچ آتے ہیں تو اس میں تو سمپل سنگل قریشیہ سٹچ دکھائے گئی ہیں بنائے گئی ہیں اور ڈبل قریشیہ تو آپ سمپل پہلے ٹرائی کریں درمیان میں سے جو اوپر سے کیپ ہوتی ہے جہاں پہ یہ ہمارا ایک پوم پوم لگا ہوا ہے یہاں سے سب سے پہلے ہم پانچ چین بناتے ہیں یہ کیپ بھی اوپر سے دیکھیں سمپل سی ہے پانچ چین بنانے کے بعد اس کو ہم ایک گول دائرے کی شکل بنا لیتے ہیں آخری چین کے ساتھ اٹیج کر کر اور اس کے ساتھ ہم اس میں ڈبل قریشیہ سٹچ بناتے جائیں گے وہ ایک گول ٹکیا کی شکل بن جائے گی جیسے ایک بٹن کی شکل ہو پھر ہم اس کو دوسرا سٹیپ لیں گے یہ دیکھیں آپ کو وائٹ اور ریڈ نظر آ رہا ہے پہلے وائٹ دو بنائے پہلے ایک چھوٹا پھر دوسرا وائٹ بڑا پھر اس کے بعد ریڈ پھر اسی طرح ساری لائنیں لائنیں بناتے جائیں گے اور جب ہماری تھوڑا سا ہماری کیپ سائز بننا سٹارٹ ہو جاتا ہے تو ہم آگے جا کر اس کی دو کے بعد ایک ایک سٹچ کو کم کرتے جائیں گے یعنی کہ ایک بندہ دوسرے میں ڈالیں گے یعنی کہ ایک کم ہو جائے گا اسی طرح پورا سٹچ قریشی کی بنا لیں گے وہ تھوڑی سی ہماری ٹائٹ شکل اور بننا شروع ہو جائے گی پھر ہم دیکھیں گے بیبی کے سائز میں کہ ہمارے اوپر کے سائز سے صحیح سائز آ رہا ہے جیسے کہ یہ ریڈ اور بلیک تھا جہاں تک بلیک تھا مہا تک آ کر اگر ہمیں لگے ہماری انچی ٹیپ سے ہم پہ مائش کرتے ہیں اگر وہ صحیح ہے تو ٹھیک ہے اگر وہ لوس ہے تو ایک بار پھر ہم ایک ایک بندہ ٹائٹ کریں گے تین یا چار کے بعد کچھ بیبی کے سر بڑے ہوتے ہیں اور کچھ بیبی کے سر چھوٹے اور جب ہمیں لگے انچی ٹیپ سے ناپنے کے بعد جیسے یہ ہماری وائٹ لائن اور ریڈ ہے وہاں آ کر ہم ٹھہر جاتے ہیں اور اس کے بعد ہم ڈیزائننگ بنا لیں یا سیمپل بنائیں یا فلاور لگائیں یہ دیکھے گا اوپر سے جو پنک ہے یہ کتنا سیمپل اور سادھا سا بنایا گیا ہے اسی طرح آپ بہت سے سٹچ بنا سکتی ہیں آپ بار بار ٹرائی کیجئے گا کوریشیا چلانے کی پریکٹس کی ضرورت ہوتی ہے اور کوریشیا کا کام مشکل نہیں ہے آپ ایک دن میں اگر آپ کا جب ہاتھ چل جاتا ہے تو کیپ کہی بنا سکتی ہیں آپ جو ماہر ہو جاتی ہیں جو لیڈیس وہ بہت زیادہ کام کرتی ہیں کوریشی کا ہم نے دیکھا جو ہماری بڑی لیڈیس ہیں وہ اکثر کوریشی کا کام بہت تھی مہارت سے کرتی ہیں اور اتنا اچھا ہاتھ ان کا چلتا کوریشی میں کہ وہ ایک دن میں کافی بڑا بڑا کام کر لیتی ہیں اور بہت سے جگہ لیڈیس اس کو آنس کے حساب سے پیسے لیتی ہیں اور بہت سے لیڈیس تول کر بناتی ہیں جیسے اگر ہم نے کسی سے ایک کلو بنانا ہے ان کو ایک کلو اون دی اور ہم نے کوئی کشن یا بیڈ شیٹ یا تکیا یا ہم نے پونچو اس طرح کی چیزیں بنانی ہیں تو وہ کلو کے حساب سے بن کر دیتی ہیں اگر فرینڈ آپ لوگوں کو یہ کام آتا ہے تو ضرور ٹرائی کیجئے گا بہت ساری دعائیں آپ کے لیے اللہ حافظ